سرکاری وسائل پر پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا بے نقاب اپنے ہی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث نکلے سرکاری وسائل کے بل پر پی ٹی آئی قیادت کا جالی امیج گھرنے اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا سرکاری وسائل پر پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا سامنے آ گیا مخالفین کی کردار کشی اور حرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریغ استعمال کیا گیا جبکہ سرکاری پیسوں سے ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے کی مکروح حرکت کی گئی دستاویزات کے مطابق سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آو میں سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی آئی کے مضموم بیانیے کو پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا جالی سوشل میڈیا ٹیموں کو شخصیت پرستی اور جھوٹ کے پرچار کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے اور غلط معلومات کے لیے استعمال کیا گیا پی ٹی آئی دور میں معاشرے میں نفرت انگیز بیانیے سے ادم استحکام کو فروغ دیا گیا پروپیگنڈا اکاؤنٹس کے فالوورز سرکاری وسائل سے بڑھائے گئے جبکہ مجموعی طور پر اس پراجیکٹ کی لاغت آٹھ سو ستر ملین روپے رکھی گئی تھی پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا ٹیمز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر پچیس سے چالیس ہزار روپے تنخوا دی اور سوشل میڈیا ٹیموں پر کروڑ روپے خرچ کی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل ان آٹھ سو اکاؤنٹس کی تحقیق کی گئی تو چشم کشہ حقائق سامنے آئے جن کے مطابق ان ملازمین میں سے بہتر اشاریا پانچ فیصد اکاؤنٹس کا دو ہزار اکیس سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف کوئی سیاسی جھکاؤ ہی نہیں تھا جالی سوشل میڈیا ٹیموں کی بھرتی کا عمل غیر قانونی اور فراد پر مبنی تھا